اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس فروری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناسکام چھے فروری کو ترکیہ کے اندر قیامت خیز ہولناک زلزل آیا تھا تقریباً اکیس دن ہو چکے ہیں اس زلزلے کو جس کے نتیجے میں تقریباً پچاس ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دو لاکھ کے درمیان لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ دھائی کروڑ سے زائد لوگ ترکیہ اور شام میں اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ناسکام ترکیہ کے اندر چھے فروری کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً دس ہزار زلزلے کے چھٹکے آ چکے ہیں یہ ترکیہ کے سرکاری ادارے آفاد کی رپورٹ ہے آج بھی ترکیہ کے اندر ملاتیا ایک صوبہ ہے وہاں پر زلزلہ آیا ہے پانچ اشاریہ چار شدت کا جس میں بیس سے زیادہ لوگوں کے گھر گر گئے ہیں اور کئی امارتیں وہ خستہ حال ہو گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی جانی نقصان ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن امارتیں گری ہیں جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان ہوا ہے ناسکام روزانہ ترکیہ کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف نویت کے جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ آ رہے ہیں آفٹر شاکس آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ ترکیہ کے اندر جو ایسے گڑے ہیں وہ بھی نمودار ہوئے ہیں جن کا تعلق بعض ماہرین کے مطابقے وہ زلزلوں سے نہیں ہیں وہ کسی بیرونی اناثر یا زمین کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے وہ گڑے پڑے ہیں یہ چیزیں کونیا کے اندر جو ایک گڑا تھا وہ اسی طرح سے ظاہر ہوا تھا جبکہ ناسکام ترکیہ کے اندر جو زلزلہ ہے اس میں امریکہ کی ہارپ ٹیکنولوجی کی انوالمنٹ اور خارجی عوامل کی جو انوالمنٹ ہے اس پر بھی انویسٹیگیشنز اور تحقیقات وغیرہ چل رہی ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ترکیہ کی زمین کے اندر جو پلیٹ ہوتی ہیں ٹیکٹونک پلیٹ وہ ٹوٹ چکی ہیں وہ جب تک اپنی جگہ پر نہیں آئیں گی تب تک یہ زلزلے آتے رہیں گے اور اگلے ایک سال یا دو سالوں تک اسی طرح کے زلزلے کے جھٹکے وغیرہ آتے رہیں گے یہ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ جو ڈچ سائنٹسٹ ہیں فرینک ہوگر بیٹ ان کی اپنی رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جس میں ترکیہ بھی ہے اور عراق اور مصر اور فلسطین جیسے علاقے بھی ہیں یہاں پر زلزلے کے خطرناک جھٹکے آنے والے دو ہفتوں کے دوران آ چکے ہیں آ سکتے ہیں یہ فرینک ہوگر بیٹ جو ڈچ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ترکیہ کے زلزلے کی پیشنگوئی تین دن پہلے کی تھی انہوں نے یہ دعویٰ اپنی تازہ ترین ٹویٹس کے اندر اور رپورٹس وغیرہ کے اندر کیا ہے بھارہ نصوی کام ترکیہ کے اندر جو زلزلہ زیادہ علاقوں میں امدادی کام ہے وہ جاری ہے ملبے ہٹائے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے نئے گھر بنانے کا جو عمل ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے مختلف ملکوں سے جو امداد کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے دو سو سے زائد جہازوں کے ذریعے سے یو اے نے امداد کی ہے اور پندرہ سے زائد جہازوں کے ذریعے سے سعودی رب نے امداد کی ہے تقریباً اربوں ڈالر کی جو امداد ہے وہ سعودی رب کو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے دی گئی ہیں اور اب بھی دی جا رہی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ترک حکومت نے ڈھائی لاکھ سے زائد لوگوں کو گھر بنا کر ایک سال میں دینے کا اعلان کر رکھا ہے ڈھائی لاکھ سے زائد گھر بنایا جائیں گے جو ڈھائی لاکھ خاندانوں کو دیے جائیں گے اس کے لیے ترکیہ کی جو حکومت کا ادارہ ہے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اور کنسکشن کے حوالے سے جس کا نام توکی ہے وہ کام کر رہا ہے اور زلزلہ زدہ علاقوں میں جو نئے مکانات کی تعمیر ہے وہ شروع کر دی گئی ہے دوسری طرف ناشوی کام اردگان کے جو مخالفین ہیں وہ اس وقت اردگان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سادشوں میں مصروف ہیں ترک صدر طیب اردوان کی حکومت کو بیس سال ہو چکے ہیں بیس سالہ دور اردگان کا ترکیہ کی تاریخ کا یعنی ترکیہ کی جدید تاریخ ہے جو انیس سو تیس کے بعد سے شروع ہوتی ہے اس تاریخ کا ایک بہترین دور ہے آپ جانتے ہیں انیس سو تیس سے پہرے ترکیہ میں خلافت عثمانیہ تھی اور خلافت عثمانیہ کو عملاً انیس سو تیس کے اندر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا مغربی سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے تو جدید ترکیہ کے اندر بیس سالہ اردگان کا جو دور ہے وہ بڑا شاندار دور ہے آپ جانتے ہیں اسلامائیزیشن کے حوالے سے دن رات جو کام ہوئے ہیں اس کے نتائج آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ترکیہ کے اندر جگہ جگہ پر اسلام ایک سینٹرز مساجد مدارس کھلے ہوئے ہیں چھے لاکھ سے زائد حفاظ بچے اور بچیاں اردگان نے پچھلے بیس سالوں میں تیار کی ہیں آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا ہے یورپ کے اندر اسلام ایک سینٹرز کھولے ہیں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے ملک کے تیار کردہ جو حفاظ علماء ہیں وہ بھیجے ہیں تو تبی تو اردگان کے جو سیاسی مخالفین ہیں جو عام طور پر سیکولر لبرل ہیں وہ اردگان پر چڑھائی کر رہے ہیں زلزلے کو بنیاد بنا کر اردگان کے خاتمے کا مطالبہ کے جا رہا ہے کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ان کی وجہ سے پچاس ہزار لوگ مرے ہیں اور اسی طرح سے الیکشن میں اردگان کو نہ اتارا جائے اردگان کو نہ ہل کیا جائے اس کو فانسی دی جائے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن اردگان نے اپنے دشمنوں کی زبانیں گدی سے پگڑ کر کھینچ لی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اردگان نے اعلان کیا ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے چودہ مائی کو اور اسی طرح سے اردگان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں ان کے علاوہ ترکیہ میں اب ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے گا جو ان امارتوں کے خلاف ہے جو زلزلے کے اندر نقصان کا سبب بن سکتی ہیں اس کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ مرتب کر دی گئی ہیں پھر اردگان نے جو امریکہ اور یورپ کے وہ ناکدین تھے جو امریکہ اور یورپ کے وہ دشمن تھے جو اردگان کو اس زلزلے کے نتیجے میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان کو بھی خبردار کر دیئے ہیں کہ آپ کی چالیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں سروے بتا رہے ہیں کہ اردگان کے جو حامی ہیں یا جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے یہی سب سے زیادہ علاقے تھے جہاں سے اردگان جیتے ہیں ان علاقوں کے لوگوں نے اردگان کو پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جیتانے کا اعلان کر دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اردگان نے اس مسئبت میں اس آزمائش میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے دوسری طرف ناظرین کا جو ترکیہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہیں میرے سامنے ترکیہ کے سرکاری ذرائع بلاک ڈی آر ٹی اور انازول کی رپورٹس موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ جو کرد باغی ہیں شام اور اراک کے اندر ان کے خلاف ترک فوجیں آپریشن کر رہی ہیں کرد باغیوں کے خلاف آپریشن میں کئی کرد باغیوں کے جو متوقع حملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا ہے آپ جانتے ہیں اردگان کے خلاف شام سے اراک سے حملے کروائے جاتے ہیں دائش کے ذریعے سے حملے کروائے جاتے ہیں امریکہ اسرائیل اور یورپ کے جاسوس گھسائے جاتے ہیں اردگان کو ہٹانے اور مارنے کے لیے مختلف طرح کے منصوبے اور سادشے اور چالے بنائی گئی ہیں جس کو اردگان نے ناکام بنایا ہے آج کی بڑی خبر ترکیہ کے حوالے سے ایک اور یہ موجود ہے کہ یورپ کے گستاخ صلیبیوں پر طیب اردوان نے اور ترکیہ کی حکومت نے بجلیاں گرا دی ہیں ترکی بازی لے گیا ہے اور ترکی نے مسلمانوں کی حمایت اور ترجمانی کا حق ادا کر دی ہے ترکی یقیناً اسلام کی سربلندی اور عصمت کے لیے کام کر رہا ہے جس پر ترکیہ کو داد دینا پڑے گی آپ جانتے ہیں یورپ کا گستاخ ملک سویڈن ہے جس نے چند دن پہلے قرآن کریم کو سرعام جلایا تھا اور سویڈن کی حکومت اور پولیس اور سیکیورٹی داروں نے اسے پروٹیکشن دی تھی سویڈن کو اس وقت خطرہ ہے روح سے کہ روح سے جس طرح سے یکرین کو تباہ کر کے قبضہ کر چکے ہیں ایسے ہی روح سے سویڈن پر فن لینڈ پر اور یورپ کے دیگر ملکوں پر قبضہ کر سکتے ہیں تو جو یورپی ملکیں وہ نیٹو کا حصہ نہیں ہیں وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان ممالک میں سب سے زیادہ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے جو زور ہے وہ سویڈن اور فن لینڈ کی جانب سے لگایا جا رہا ہے نیٹو کا رول یہ ہے کہ جتنے نیٹو کے ممالک ہیں تیس رکن ملک ہیں ان تمام تیس ملکوں کی رضا مندی نئے رکن کے شمولیت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے تو سویڈن چونکہ ترکیہ کے دشمنوں کو مدد دیتا ہے جو کرد باغی ہیں ان کو مدد سویڈن دیتا ہے اور پھر یہی نہیں سویڈن نے جو ترکیہ کے مطلوب مجرم ہیں وہ بھی حوالے نہیں کیے تو اس وجہ سے ترکیہ نے کہا کہ ہم سویڈن کو اور فن لینڈ کو اس وقت تک نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ ہماری شرائط پر عمل نہ کر لیں اب سویڈن کے خلاف ہے جب ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ اعلان کیا کہ ہماری شرائط مانو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ نیٹو کا حصہ بنے تو سویڈن کی حکومت نے ترک مسلمانوں کو اور ترک صدر کو ایک طرح سے زج کرنے کے لیے دوسرے لفظوں میں انہیں اشتعال دلانے کے لیے قرآن کریم کو جلانے کا حکم دیا چنانچہ جو سویڈن کے اندر گستاخ مجرم ہے اس کو اجازت دی گئے گی کہ وہ قرآن پاک کو جلائے اور ایک مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ قرآن کریم کو جلائے گیا جس پر ترکیہ کے اندر پروٹیسٹ ہوا اور ترکیہ کے حکومت نے کہا کہ ہم سویڈن کو کبھی بھی نیٹو کا حصہ بننے نہیں دیں گے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ قوام متحدہ اور اسی طرح سے جو نیٹو کے سیکرٹی جنرل ہیں سٹولن برک ان کے اور دیگر یورپی ممالک کی سفارش کے باوجود امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی سفارش کے باوجود اور دگان کی حکومت نے اعلان کیے ہے کہ قرآن جلانے والے جو سلیبی گستاخ مجرم ہیں ان کو اس وقت تک نیٹو میں شامل ہونے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یہ ہمارے حوالے نہ کر دیے جائیں اور ہم ان کو پھانسیوں پر تختہ دار پر نہ چڑھا دیں چنانچہ اس وقت سویڈن کے جس گستاخ نے قرآن کریم جلایا تھا اس کے خلاف ترکیہ کے اندر مقدمہ دارت میں چل رہا ہے اور اس مجرم کی ترکیہ کے حوالے کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کی جا رہی ہے تو یوں ناظرین کرام یورپ کے جو گستاخ ہیں جو سلیبی ہیں ان پر لرزہ تاری ہو گیا ہے اردگان نے ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ گستاخ اب گستاخی کی سزا حاصل کیے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے ہیں تو یہ سویڈن اور فنلینڈ اور یورپ کے دیگر ممالک کو خطرہ ہے کہ اگر اردگان اسی طرح سے رہے تو آنے والے ایام میں ترکیہ کو کنٹول کرنا ناممکن ہوگا اور ترکی یورپ پر حاوی ہو جائے گا سو سالہ معاہدے جن سے ترکی ازاد ہو رہا ہے اکتوبر دوہزار تیس میں اگر وہ معاہدے ٹوٹ گئے تو پھر اگلے سو سالوں کے لیے یورپ اور باقی جو ممالک ہیں وہ ترکوں کے غلام ہوں گے زیر اثر ہوں گے اس لیے وہ اردگان کو مارنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہیں خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ